اسلام علیکم ڈیر فرنڈز میں ہوں ڈاکٹر مجتبہ کنسلٹن نفرولجسٹ اور ہائپرٹینشن سپیشلیسٹ آج میں بات کرنا چاہتا ہوں ایک انتہائی بنیادی فیکٹ آباؤ ڈائیلیسز میں کینگ ایڈویرڈ سے پڑھ کے امریکہ چلا گیا اور وہاں تقریباً فورٹین تو ففٹین یئرز سٹے کیا پڑھنے اور پڑھانے میں ڈائیلیسز سیکھا اور بڑے آرام سے ادھر پرفارم بھی کیا ادھر آ کے جو سب سے بڑا چیلنج محسوس ہوا ہے وہ فیملی سے اور پیشنٹ سے ڈائیلیسز کی بات کرنا اس کے لیے کنونس کرنا اس کو منیج کرنا ہے تو دس ٹاک اس ویری امپورٹنٹ آج کی ٹاک میں میں ڈائیلیسز کے فیکٹ کے بارے میں بات کروں گا اور نیکس میں ہم ڈسکس کریں گے میتس آف ڈائیلیسز نائن بیسک فیکٹس باو ڈائیلیسز نمبر ون ڈائیلیسز پرفارم فنکشن آف کڈنیز وچہ آر وائٹل فار آور لیون ڈائیلیسز ڈیتھ سنٹینس نہیں ہے ڈائیلیسز کیڈنیز کا ریپلیسمیٹ ہے جو کام گردے کرتے ہیں وہ ڈائیلیسز کرتا ہے ڈائیلیسز کی ضرورت ہو اور وہ نہ کیا جائے تو زندہ رہنا ناممکن ہو جاتا ہے میڈیکلی حقیقت کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے لیکن فاسد مادے سارا کنٹرول باڈی کا ڈسٹرب ہو جاتا ہے بلکہ میں کہوں گا کڈنی میں ہی اتنی ترقی ہوئی ہے کہ ایک اورگن آپ کا بالکل کام نہیں کر رہا and you can continue your life it is not possible in case of heart in case of brain in case of liver or any organ of the body کڈنیز بالکل شٹ ڈاؤن بھی ہو جائیں تو کئی سال آپ زندگی گزار سکتے ہیں yes that life is different but that is possible only with the help of ڈائیلیسز number two ڈائیلیسز فاسد مادے کنٹرول کرتا ہے جس میں یوری اور کریائٹنین شامل ہیں لیکن اس سے بھی زیادہ اور بہت سی چیزیں ہیں جن کو ہم روٹین لیابز میں میر نہیں کر سکتے hundreds of chemicals جو کہ جسم میں کٹھے ہو کے ہارٹ اور برین کے لیے خطرناک ہو جاتے ہیں ڈائیلیسز ان کی صفائی کرتا ہے number three ڈائیلیسز کنٹرولز important electrolytes of the body جس میں سوڈیم پوٹیشیم فاسفورس شامل ہیں سارے جسم کے organs کی جسم کی اور پلکہ organs کی normal functioning کے لیے ان کا normal level ضروری ہے سوڈیم directly affects brain پوٹیشیم directly affects heart اور ان کا کنٹرول ڈائیلیسز پہ چلا جاتا ہے when kidneys don't work number four جب kidney کام نہ کریں تو blood pressure کا کنٹرول بھی خراب ہو جاتا ہے blood pressure کا regulator بھی kidneys ہیں اور اس کی absence میں ڈائیلیسز کنٹرولز blood pressure just ڈائیلیسز is not enough medicines کی بھی ضرورت پڑتی ہے لیکن ڈائیلیسز is the primary regulator of your blood pressure when kidneys don't work number five ڈائیلیسز کنٹرولز fluid volume water balance of the body جب kidneys کام نہیں کرتے تو جسم میں پانی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے جو کہ ultimately heart بھی fail کر دیتا ہے اور life impossible ہو جاتی ہے lungs میں کٹھا ہو جاتا ہے آپ سوڈنا شروع کر دیتے ہیں and who controls it? ڈائیلیسز in the absence of kidneys number six fact without ڈائیلیسز body vital organs especially brain and heart cannot function impossible فاسد مدت تضاب پانی یہ ان کو لے ڈوبتا ہے and life can collapse so ڈائیلیسز is the basic regulator in the absence of kidneys number seven fact ڈائیلیسز جب کروانا شروع کر رہے ہیں تو اس کی ایک prescription ہوتی ہے a moment ڈاکٹر لکھ دیتے ہیں ڈائیلیسز شروع کر دیں that is not enough اس میں کتنی دیر کا کرنا ہے کتنا پانی نکلوانا ہے کتنے گھنٹے کرنا ہے اس کا blood flow کیا ہونا چاہیے there are so many things which an expert nephrologist should control لکھیں کہ کتنی مقدار میں کرنا ہے کب کرنا ہے کتنا پانی نکلوانا ہے کون سا ڈائیلیسیڈ bath use کرنا ہے اس کا اثر آپ کی باڈی پہ آئے گا simply saying from physicians کے ڈائیلیسز start کریں is not enough پھر بات technicians کے control میں چلی جاتی ہے اب اس میں آپ کا کیا فرض ہے see your nephrologist regularly regularly means at least once a month امریکہ میں ہر ہفتے patient nephrologist کو دکھاتا ہے اور اگر کوئی پورے مہینے میں ایک دفعہ بھی نہ دکھائے تو اس کا ڈائیلیسز cut کر دیا جاتا ہے so you have to see nephrologist at least once a month ideally once a week تاکہ وہ oversee کرے review کرے گردہ smart organ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے ڈائیلیسز is man made اس کو بار بار change کرنا adjust کرنا ضروری ہے باڈی کی ضرورت کے حساب سے ضرورت ہر بندے کی different ہے ایک ہی set up ہر بندے کو fit نہیں آسکتا that is extremely important جیسے میں نے بتایا کہ امریکہ میں تو ہر ہفتے میں دکھانا ضروری ہے اور مہینے میں دکھانا تو must ہے پاکستان میں trend ہی ہے کہ جب ڈائیلیسز کی بات کریں تو مریض ڈائیلیسز پہ شروع ہو جاتا ہے اور ادھر کی جو local technicians ہیں وہ اس کو اپنے حصار میں لے لیتے ہیں اور وہ کبھی بھی واپس نہیں آتا until کہ کوئی severe disaster نہیں ہو جاتا کوئی تین مہینے بعد آتا ہے کوئی چھ مہینے بعد آتا ہے at least once a month if you are stable if you are not stable کوئی problem چال رہا ہے ڈائیلیسز سالڈیٹ نہیں ہو رہا ہے تو پھر once a week تاکہ وہ اس کی پوری ڈائیلیسز کو اپنے کنٹرول میں رکھے اور اس کو ایڈجسٹ کرے نمبر ایٹ ڈائیلیسز سارے گردوں والے فنکشن پرفارم نہیں کر سکتا کچھ چیزیں ہیں جو ہم نے دوائیوں سے منیج کرنی ہیں جیسا کہ انیمیا جب خون کی کمی ہو جائے اس کی منیجمنٹ انجیکشن لگوانے پڑتے ہیں جیسا کہ bone metabolism جو گردے کمزور ہو جائے تو ہڈیاں تباہ ہو جاتی ہیں اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے یہ دوائیوں میں ہے جیسا کہ blood pressure management ڈائیلیسز is important لیکن صرف ڈائیلیسز یہ کام نہیں کر سکتا تو ان چیزوں پہ اور کچھ اور چیزیں بھی ہیں جس میں دوائیاں کنٹرول کرتی ہیں اور وہ دوائیاں نیفرولوجس نے لکھنی ہے اور اس کو لکھنے کے لیے آپ نے انہیں دکھانا ہے it also reinforces the significance of seeing your nephrologist regularly at least once a month تاکہ وہ دوائیوں کو بھی منوور کریں اور آپ کے ڈائیلیسز کی prescription کو بھی adjust کریں depending on your needs نمبر 9 types of ڈائیلیسز پاکستان میں صرف ایک قسم کے ڈائیلیسز کا پتہ ہے وہ ہے in-center hemo ڈائیلیسز آپ جاتے ہیں ڈائیلیسز کروا کے آ جاتے ہیں اس کے آگے بھی دنیا آ رہا ہے وہ ہے home ڈائیلیسز جس کی دو قسمیں ہیں ایک ہے peritonial ڈائیلیسز اور دوسرا ہے home hemo ڈائیلیسز peritonial ڈائیلیسز بہت چیدہ چیدہ پاکستان میں ہے لیکن اس کا بھی proper setup ابھی تک نہیں ہے اور home hemo ڈائیلیسز کا concept ہی نہیں ہے we have to develop those because that is the future of ڈائیلیسز آپ گھر میں ڈائیلیسز کریں اپنی comfort پہ اس سے کیا ہوتا ہے complications بھی کم آتی ہیں body بھی زیادہ stable رہتی ہے اور آپ کی quality of life بھی بہتر ہو جاتی ہے quality of life بہتر ہونے کا مطلب آپ job بھی کر سکتے ہیں آپ traveling بھی کر سکتے ہیں بچوں میں بھی time زیادہ گزارتے ہیں اس سے آپ کی life بڑھ جاتی ہے ناظرین یہ تھے basic facts of ڈائیلیسز جن کو understand کرنا بہت ضروری ہے in the next video i will discuss basic myths of ڈائیلیسز in پاکستان کے کون سے غلط concept بنے ہوئے ہیں جن کو change کرنا ضروری ہے so stay tuned thank you very much